اگلے دن میں نکاح کر سکتا ہے کیونکہ وہ تو لوجیکل ہی سوچتے ہیں لیکن شوہر فوت ہو جائے تو عورت کے لیے چار مہینے دس دن یعنی اتنا عرصہ وہ اس غم کو بھول نہیں سکتی اس کے اوپر یہ کیفیت تاری رہتی ہے اگر اس دوران وہ کسی اور سے شادی کرتی ہے تو ہو سکتا ہے اپنے پچھلے شوہر کی باتیں کر کے نیا گھر بھی غراب کر لیں اور اسی طرح طلاق کے بعد بھی اور استبراہ رحم بھی ایک ریزن ہے لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اس جذباتی کیفیت سے اس غم سے نکل آئے یا صدمہ جو اس کو شوہر کی جدائی میں پہنچا ہے چلیے اگلا باب ہے باب ارد المرأت نفسہا علی الرجل الصالح عورت کا اپنے آپ کو کسی نیک مرد کے سامنے پیش کرنا یعنی نکاح کے لیے یعنی عورت کا پروپوزل بھیجنا عام طور پر تو لڑکے پروپوز کرتے ہیں لیکن کیا ہمارے دین میں عورت کے لیے بھی اجازت ہے پروپوز کرنے کی حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا مرحوم ابن عبدالعزیز ابن مہران قال سمیت ثابتن البنانی قال کنتو اندہ انسن و اندہو ابنت اللہو ثابت بنانی بعض کتابوں میں بنانی لکھا ہوا تو یہ بو کریں اس کو بنانی قال کنتو اندہ انسن ثابت کہتے ہیں کہ میں انس رضی اللہ عنہو کے پاس تھا و اندہو ابنت اللہو اور ان کے پاس ان کی بیٹی بھی بیٹھی تھی کن کی بیٹی انس رضی اللہ عنہو قال انس انس کہتے ہیں جاعت امراءتن الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تاردو علیہ نفسہ وہ اپنا آپ آپ پر پیش کر رہی تھی قالت تو وہ بولی یعنی عورت بولی جو عورت پیش کرنے آئی تھی یا رسول اللہ اللہ کا بی حاجتن اللہ کے رسول کیا آپ کو میرے اندر کوئی حاجت محسوس ہوتی ہے یعنی آپ مجھے قبول کرتے ہیں فقالت بنتو انسن تو انس رضی اللہ عنہو کی بیٹی بول اٹھی ما اقل حیاءہا کتنی بے شرم عورت تھی کتنا کم تھا اس کا حیاء واسو اتا واسو اتا ہائے بے شرمی کی بات ہائے بے شرمی کی بات قالا ہی خیرم من کی تو حضرت انس کہتے ہیں وہ تم سے اچھی تھی رغبت فن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی رغبت ظاہر کی فآردت علیہ نفسہ تو آپ پر اپنے آپ کو پیش کیا تو اس حدیث سے امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ نیک انسان کو نکاح کی پیشکش کی جا سکتی ہے اگر عورت حبا کرے تو یہ نہیں کر سکتی کیونکہ حبا جو ہے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص تھا ہاں اگر کوئی لڑکی یہ کہتی کہ میں فلان سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور وہ اپنے ولی کو بتاتی ہے اپنے باپ کو اپنے بھائی کو اپنے ماں کو گھر والوں کو بتاتی ہے تو انہیں اس بیٹی کو مار نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاتھوں پہلے لڑکیوں کو خوب چھوٹ دے دیتے ہیں وہ جائیں یونیورسٹریز میں پڑھیں مخلوط تعلیم میں پڑھیں کوئی ایڈوکیشن میں پڑھیں وہ آفیسز میں جاب کریں پھر اگر وہاں کوئی شخص انہیں پسند آ جائے یا کوئی شخص انہیں پسند کر لے اور حرام کی بجائے حلال کے ساتھ وہ اپنے والدین کو بتائیں کہ ہماری شادی وہاں کر دے تو پھر آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے یعنی اس معاملے کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت کے حیاء کے خلاف ہے کہ کوئی عورت یہ ذکر بھی کر حتیٰ کہ اگر ایک رشتہ ویسے آ جائے اور وہ پسند بھی آ جائے لیکن کہیں سے بھینک بھی پڑھ جائے کہ یہ لڑکی کی پسند کا ہے یا لڑکی کی مرضی سے کوئی آیا ہے گھر پہ تو صاف نہ کر دیں گے یہ ہمارے کلچر کی خرابی ہے اسلام کے اعتبار سے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تو امام بخاری نے اس حدیث سے یہ بات ثابت کی ہے کہ بازابطہ طور پر معروف طریقے سے نکاح کی پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس حدیث میں اس عورت کی فضیلہ ثابت ہوئی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آپ پیش کیا تھا لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ کی سابزادی نے اس طرف توجہ نہیں دی ان کا نکتہ نظر دوسرا تھا صرف ظاہری صورت کو دیکھ کر اعتراض کیا تھا اور یہاں پر باپ کی تربیت کا انسر بھی نظر آتا ہے اور وہ کیا کہ اگر بیٹی کوئی بات ایسی کر رہی ہے تو وہ اس کی اصلاح بھی کر دے اس سے صحابہ کا طریقہ تربیت بھی معلوم ہوتا ہے ہاں یہ یاد رکھے کہ اگر کوئی عورت صرف دنیاوی غرص کی خاطر یعنی کسی کا مال کسی کا سٹیٹس یا کسی کی صرف لکس اچھی دیکھ کر اس کو نکاح کی پیشکش کرتی ہے تو یہ پھر بے ہیائی کی بات ہو جاتی ہے ہاں اگر دین کی وجہ سے کوئی کرتی ہے تو اور بات ہے یعنی ایک معقول معروف رشتہ ہے تو پھر اور بات ہے یعنی یہ نہیں کہ پہلے حرام میں دوستیاں کر لیں اور پھر سارے غلط کام کر کے پھر آخر میں سوچا کے نکاح کر لیتے ہیں اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پھر بہت دفعہ لڑکے سنجیدہ ہی نہیں ہوتے صرف یعنی طلاعب یا ایک دل لگی یا ایک فلرٹنگ ہی ہوتا ہے تو اس سے منع کیا گیا ہماری شریعت میں حدثنا سعید ابن ابی مریم حدثنا ابو غصان قال حدثنی ابو حازم انسحل ابن سعدن ان امرأتن عردت نفسہ علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا فقال لہو رجلن تو ایک شخص نے آپ سے کہا یا رسول اللہ زبجنی ہا اب امام اقاری بیچ کا سارا حصہ امیٹ کر کے صرف مقصد پہ آرہے ہیں جس غرص سے اس باب میں یہ حدیث لائی گئی تو اس شخص نے کہا اللہ کے رسول میرے سے اس کی شادی کر دیجئے فقال ما اندکا آپ نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے قال ما اندی شئی بولا میرے پاس کچھ نہیں قال اغرف فلتمس فرمایا جاؤ کچھ تلاش کرو ولو خاتم من حدید خواہ لوہے کی انگوٹی کیوں نہ ہو لیکن یہ میرا تہہ بند ہے اور اس عورت کے لئے اس کا عادہ ہے قال سہلن وما لہو ارداؤن سہل کہنے لگے کہ اس کے پاس اوپر کی چادر بھی نہیں تھی صرف ایک تہہ بند تھا نیچے کی چادر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما تسنو بے ازارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ عورت تمہارے ازار کے ساتھ کیا کرے گی ان لبستہو لم یکن علیہ منہ شئی اگر تم نے اس کو پہن لیا تو اس کے لئے کچھ نہیں ہوگا وَإِن لَبِسَتُو اگر اس عورت نے اس کو پہن لیا لم یکن علیہ منہ شئی تو پھر تمہارے لئے کچھ نہیں بچے گا فَجَلَسَ الرَّجُلُو تو شخص بیٹھا رہا حتی ازا تالا مجلس ہو یہاں تک کہ لمبا ہو گیا اس کا بیٹھنا قامہ تو کھڑا ہو گیا فَرَآہُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ جا رہا ہے فَدَعَاهُ تو آپ نے اس کو بلایا او دعیا لہو یا اس کو بلوایا فَقَالَ لَهُ مَادَا مَاكَ مِنَّ الْقُرْآنِ آپ نے اسے پوچھا تمہارے پاس قرآن میں سے کیا ہے فَقَالَ مَایَ سُورَتُ قَزَا وَسُورَتُ قَزَا لِسُوَرٍ يُعَدِّدُهَا کہ لگا مجھے فلاں صورت بھی یاد ہے فلاں بھی اور کچھ صورتیں اس نے گنوائیں فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اَمْلَكْنَا كَهَا بِمَا مَاكَ مِنَ الْقُرْآنِ کہ ہم نے اس عورت کو تیری ملکیت میں دے دیا اس قرآن کے بدلے جو تجھے یاد ہے تو اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ نیک مرد سے نکاح کی رغبت جو ہے اس میں کوئی آر نہیں لیکن دنیاوی اغراض سے عورت خود کو نکاح کے لئے پیش نہ کرے اور اس حدیث سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح جواب دے کہ حوصلہ شکنی نہیں کی یعنی بعض وقت ایسا ہوتا نہیں کہ کوئی رشتہ آتا ہے اور آپ کو پسند نہیں آتا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں ناٹ پاسیبل لکھتے ہیں نہیں یعنی ایک دم جواب دے کے دل نہیں توڑنا چاہیے یا تو خاموشی تیار کر لینی چاہیے یا کوئی ایسا جواب دینا چاہیے کہ جس میں دوسرا شخص بات سمجھ بھی جائے لیکن اس کا دل نہ ٹوٹے